السلام علیکم ناظرین آج میں جو پجاما ہوتا ہے سیدھا پجاما وہ میں لے کے آئی ہوں کہ وہ کس طرح تیار کر سکتی ہیں گھر میں سلائی کر سکتی ہیں اور کٹائی بھی تو یہ بلکل سیدھا پجاما ہے اس کو پینٹ پجاما بول لیں چاہے سیدھا پجاما بول لیں تو یہ ریڈی میٹ بطیق کا سلاؤ ہے تو میں سیم اسی کو کاپی کر کے آپ کو بتاؤں گی کہ یہ کس طرح انہوں نے سلائی کیا ہوا ہے اور کس طرح انہوں کی کٹائی ہے تو میں اس کو پجاما اوپر رکھ کے بھی آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے اس کی شیپ کس طرح دے سکتی ہیں تو ایجیٹیو کی مدد سے بھی بتا دوں گی تو آئیے آپ کٹائی کرتے ہیں تو اس کی پجامے کی لیند تھوڑی کام ہے تو میں نے بڑی رکھ لیا ہے جتنی میری پجامے کی چاہیے میں نے اتری رکھی ہے آپ اپنے ناؤکنی صاحب سے اس کی لیند لے لی اس کے بعد یہ میرے پاس یہ کپڑا ہے اس طرح اس کو میں اس طرح کھوڑ لوں گی اس طرح اس طرح کھوڑ کے تو میں اس کی چڑائی دیکھوں گی کہ اس طرح اس کی پوری ہوتی ہے یہ میں آپ کو طریقہ بتانے والی ہوں لیکن میں جو سیدھا پجاما کٹی کروں گی وہ دوسرے دکھے سے کروں گی میں یہ بتانے والی ہوں کہ یہ اس طرح بھی آپ کٹائی کر سکتے ہیں کیونکہ بعد میں آپ کمنٹ میں پوچھتے ہیں کہ اس طرح آپ کٹی کر سکتے ہیں تو اس طرح کیسے یہ دیکھیں اس طرح آپ کپڑے کو رکھیں اس طرح میں آپ کو نیچے سے تانگ اوپر سے کھوڑا پجاما بتا چکی ہیں اسی طرح ہوگا لیکن یہ سیدھا پجاما ہوگا آپ نے اس طرح رکھ لینا کپڑا اس طرح رکھتے ہوئے آپ نے اس کو ادھر یہاں سے چھوڑ دے اس کی مدد سے آپ نے اس کو ایسے تیہ کریں آپ نے ان دونوں سلائیوں کو ایسے پکڑ لیں ایسے پکڑ کے ان کو بھی آپس میں اس طرح ملا لیں تو ان دونوں کو ایسے کر کے تو اس طرح آپ نے یہ جو یہ طریقہ ہے اس کا طریقہ کار بتا رہا ہوں آپ نے ادھر اس کو اس طرح رکھنے ادھر اس کو اس طرح رکھنے تو یہ بالکل جو اس طریقہ ہوگا وہ ہی آپ نے اس کو شیپ دینی ہے ادھر تقریبا دو انچ یا ایک انچ کے برابر لیں گے لیکن میں نے اندازے کے مطابق رکھا ہوئے کپڑا تو آپ انچٹیپ کے ساتھ نہ پلیں گے کتنا ہے آپ کا اس کی شیپ دینی ہے اب اس کی شیپ آپ نے یہ میں نے دیکھا ہے کہ اس کی یہ کس طرح ہو جاتی ہے اس کا پورا کس طرح ہو جاتی ہے لیکن اب آپ نے اس کو ایسے پکڑنا ہے اس کی سلائی جو سائٹ سلائی ہوتی ہے یہ سائٹ سلائی اس کو آپ نے ایسے پکڑ کے اس کی ادھر سے گیر دیکھنا ہے کتنا ہے دیکھیں اس کا بہت فرق پڑتا ہے یہ موٹا اور گرم کپڑے اس سے تھوڑا سمیں زیادہ رکھوں گی کیونکہ یہ لون ہے تو یہ تھوڑا اس کے کپڑے کی نشبت یہ لون یہ مضبوط ہوتا ہے کپڑا یہ ہلکا ہوتا ہے تو اس طرح پر رکھیں راکھ کے ادھر سے ایسے نشان لگا کے تو آپ نے ادھر سے کٹنگ کار لینی ہے ٹھیک ہے یہ ہو گیا یہ طریقہ لیکن میں پینٹ پجاما نہیں بناوں گی میں سیدھا پجاما بناوں گی اس سلائی کے بغیر تو جس طرح میں نے پہلے تیہ کیا ہوا تھا اس طرح تیہ کرتے ہیں پھر اس کی کٹنگ کار کے آپ کو بتا دیتی ہوں یہ دیکھیں جس طرح میں نے پہلے تیہ کیا ہوا تھا اسی طرح میں اس کو تیہ کروں گی کیونکہ یہ اس پجامے کے نسبت یہ بہت آسان ہوگا شیف وہی ہو جائے گی لیکن تھوڑا یہ سلائی میں بھی آسان ہوگا اور پینے میں بھی بھی اسی طرح سیم اسی طرح ہو جائے گا یہ میں نے واپس اسی طرح رکھ لیا جس طرح میں نے پہلے کیا تھا اب میں اس کو جس جو پہلے پجاما رکھا تھا میں نے تھوڑا سا فالتو رکھا تھا یہ یہ اس کو میں نے برابر کر لینا ایسے برابر کرتے ہوئے یہ میں نیچے سے کور کروں گی اور یہ میں نے اوپر سے اس کا بننا نہیں تو اب میں اس کا نشان لگا دوں آپ کو انچی ٹیپ کی مدد سے بھی آنا چاہیے آپ کو انچی ٹیپ کی مدد سے تو آتا ہی ہے لیکن آپ کو اس طرح بھی آنا چاہیے کسی وقت ایسا ہوتا ہے کہ کہیں ہم جا رہے ہوتے ہیں یا اس در جا کے کسی کو کپڑا ناپ کے بتانا ہوتا ہے تو ہمارے پاس انچی ٹیپ نہیں ہوتی تو آپ کو اس طرح بھی آنا چاہیے یہ آپ کا پجامہ ہے آپ نے اس کا پجامہ لیا دبل کپڑے کو بچھایا اب آپ نے اس کو ادھر سے میں ویسی آپ کو بتا رہا ہوں لیکن میں اندازے سے کپڑے انچی ٹیپ کے بغیر کٹنا چاہ رہی ہوں آپ نے ایک ایک انچ کا ادھر سے یہ شیپ لیتی جائیں اگر پہلے آپ یہ دینا چاہتی ہیں کہ میرا سیم ٹو سیم اس ہی ناپ کا مجھے پسند ہے میں بیٹھتے اٹھتے مجھے مسئلہ نہیں ہوتا تو آپ اس کے نشان لینے اس کے بعد آپ نے فارسو جو سلائکہ لینے اس کے بعد یہ آ جاتے ہیں اس کو بھی آپ نے اسی طرح شیپ دے دینی ہے ٹھیک ہے یہ بوتیک سٹائل جو کپڑے کٹائی کرتے ہیں ان کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ وہ سیدھا سیدھا بجامہ بھی اسی طریقے سے بنا لیتے ہیں اور وہ یہ آسانی سے سلائی ہو جاتا ہے اس لئے ان کا طریقہ کار تھوڑا سا اور ہوتا ہے اب یہ دیکھیں اب یہ میں اٹھا کے جدھر جدھر میری یہ میرا سلائی کا ہے اس کو میں نہیں دیکھوں گی میں اس کو دیکھوں گی کیونکہ یہ چیز ہے جو میں نے تھوڑی سی اس کے نسبت کھلی لکھ دی ہے شیپ یہ ہی رکھوں گی لیکن تھوڑا کھلا رکھوں گی تو یہ میں کٹین کرتی ہوں ادھر سے دس ہیتہ کا آپ کوئی بھی پجامہ سیدھا رکھنے دس ہیتہ کا آپ نے سیدھا کرنا ہے آگے سے آپ نے گلائی کرنے ہی ہوتی ہے ہمیشہ دس ہیتہ کا آپ کھلا رکھیں گی تو اس چیز پہ یہ سیدھائے گا اور جو دل گھٹنا آجاتا ہے ادھر یہ لوز ہو جائے گا تھوڑا سا یہ دیکھیں اب میں نے اس کی یہ دیکھیں ایک پیس میں نے اٹھایا یہ فرنٹ سائد ہوگا اس کی میں نے یہ دینگ تاکتین کر لینی ہے اس کارنا تک اب جس طرح بازو کی کٹی کرتے ہیں بازو کی تو تھوڑی سیدھا آکے گہر ہی کار رہتے ہیں یہ ایک جیسی اس طرح سے یہ ترحیم ہم نیچے سے لے کے آئیں گے اترحیم ہم ادھر سے لے کے آئیں گے ادھر سے بھی جو سلوٹیں آ جاتے ہیں ادھر سے جو بل آ جاتے ہیں وہ بھی نہیں آئے گا اور یہ بہت اچھے شیف سے پیجاما سلائی ہو جائے گا اس کے بعد آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ میں نے کٹنگ گا ادھر سے کیوں کی ہے اور ادھر سے کیوں کی ہے یہ دیکھیں یہ اس کی سلائی ہے یہ دیکھیں ادھر سے کتنا ہار ہے اگر ہم اس کو ایسے برابر کریں گے تو یہ سلائی دیکھیں تک اوپر آ جائے گی ٹھیک ہے تو یہ پھٹے گا بھی نہیں بیٹھتے وقت پیچھے سے کھلا ہوگا آگے سے تھوڑا فیٹ ہوگا تو یہ سلائی اندر کی طرف آئے گی تو یہ بہت اچھے سری سے آپ اس کو سلائی بھی کر سکیں گے اور پہننے میں بھی ایزی ہوگا پھٹے کھلا اب میں اس کی سلائی بتاؤں گی سلائی شروع کرکے ادھر لگا لے نیا سلائی اور اگر ہم ادھر ہم نے اس سارے پر سلائی دیکھا کھلا ادھر سے آپ سے و дополн پکڑکے ادھر سلائی لگاکہ چاہیے خ comic یہ میں نے سلائی لگا لیا گھر اس سرے پہ بی سلائی لگا لیا اب یہ دیکھیں یہ بھی سل اس کے اندر سلوٹ آ رہی ہے اب ہم نے جون طرف گھٹنگ کی تھی یہ اب برابر صحیح ہوگی یہ کیا یہ دیکھیں ادھر سے بھی یہ جو کٹنگ کی تھی وہ ادھر تک آگیا ہے یہ ادھر برابر کیا ہے تو یہ اور ادھر بھی یہ ادھر تک آنے چاہیے جب ہم اس کا نیفہ بنائیں گے تو پھر بھی یہ اتنے ہی فرق رہے گا یہ ہو گیا اب میں نے اس کو اس کے سلائے کے بعد چاہیے میں ترپائیاں کروں چاہیے سلائے لگا لوں تو یہ بچی ہے تو اس کی میں ترپائیاں نہیں کروں گی سلائے لگا دوں گی تقریباً دو دو انچ کے فاصلے پہ میں نے سلائے لگا ہی ہے میں آپ کو بتا دیتی ہوں یہ دیکھیں دو انچ تک میں نے اس کو اندر لے کپڑے کو کور کرنا ہے ادھر بھی اس طرح کروں گی اور ادھر بھی یہ پانچے کی سلائے لگا لی ہے میں نے ادھر بھی اور اس سلائے پہ بھی دون طرف لگا لی ہے اب آتے ہم نیفی کی طرف اور اس کا لاسٹک لگانا بتاؤں گی میں کہ یہ بتیق سٹائل والوں نے کس طرح لگا ہی ہوتی ہے اس کے لئے میں بتاؤں گی کہ یہ پیپپٹی کا لیں گے حصہ تقریبا ہم نے اس کو اب ہم نے نیفہ تیار کرنا ہے اس کے لئے جو بتیق سٹائل والے ہوتے ہیں وہ ادھر ایسے یہ پیپپٹی ہے میرے پاس اگر آپ کے پاس چیپی ہے تو وہ لگا لیں اگر آپ کے پاس پیپپٹی ہے تو وہ بھی لگا سکتے ہیں اب میں نے یہ جو ادھر سے نشان بنایا ہوئے یہ اس طرح سے اور ادھر ایسے کٹ لگا لیں آپ لوگ کٹ لگا لیں کٹ یہ لگا کے پھر آپ نے ایک انچ ادھر سے اور ایک انچ اندھر سے یہ پیپپٹی کم کر لینے ہیں ایک انچ اندھر سے ایک انچ اندھر سے یہ آپ کے پاس پیپپٹی ہے اب آپ نے یہ جو کم حصہ ہے یہ والا اس کو میں نے اس طرح پکڑ کے جو کٹ لگا ہوا ہے اس کو آدھ انچ اندھر سے ایسے کر کے تو میں نے اس کو پیپپٹی کو ایسے چپکا کے اس طرح اس کو ایسے بٹھا لینا ہے یہ والا جو کم والا حصہ ہے جو فرنٹ سائر میں نے بنا ہی ہوئی ہے اس کو میں نے اس طرح ایسے کھول کے دھراک لینا ہے اب میں نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کا میں ایسے نفہ بناوں گی تو یہ پیپٹی کتنی آئے گی اس کے مطابق میں ادھر سے پیپٹی لگانے شروع کروں گی یہ اور اس کو کور کر کے اس طرح اب ادھر میرا نشان بن گیا اب میں ادھر میں ایسے پیپٹی لگا لوں گی اس طرح یہ اتنا میں نے پیپٹی کو ادھر رکھنا ہے کہ میرا یہ والا اس طرح کور ایسے ڈبل کر کے اس کو یہ پیپٹی کور کر لیں تو اس کو میں ایسے رکھ کے ادھر سے پیپٹی شروع کروں گی لگانی ایسے ایسے پیپٹی لگا لوں گی اس طرح لاسٹک دیکھنا ہے کہ کتنا لاسٹک مجھے چاہیے تو یہ کمپلیٹ ہو جائے گا تو یہ میرے پاس لاسٹک ہے اور یہ لاسٹک میں تقریباً ایک انچ ادھر سے ایک انچ ادھر سے کام لوں گی جتنی میں نے یہ پیپٹی لیے ادھر سے ایسے دیکھیں یہ یہ ادھر تک میں یہ پیپٹی لوں گی اس لیے لیا ہے اس لیے لیا ہے کہ ادھر سے بھی ہمیں ایک انچ مل جائے گا کپڑا اور جو ادھر سے ایک انچ کام لیا ہے ادھر سے بھی دو انچ ادھر سے اور دو انچ ادھر سے پھر ہمیں یہ لاسٹک ہم نے ایسے کھول کے لگانے پیپٹی تو اتنی رہے گی تو یہ لاسٹک تو ہم نے ایسے کھینج کے لگانے تو اس لیے میں لاسٹک اس طرح لگا ہوں گی اب ہم نے درمیان سے شروع کرنے ایسے ہماری سلائی ہے آدھے ہی سی پیپٹی کے آدھا ہی سا ایسے در سے ہم نے سلائی لگا رہے نہیں ہے ادھر تک پیپٹی ہتم ہوتی ہے ادھر ہم ایسے لاسٹک راکھ لیں گی ایسے لاسٹک رکھتے ہوئے ہمیں اس طرح ایسے کریں گے اس طرح سوئی کو دبا کے ہم نے اس کو لاک لگانے لاسٹک کو اس طرح لاک لگا کے ہم نے واپس اس کو پکا کیا اور اسی جگہ پہ آگئے اس طرح پھر ہم جس طرح میں نے لاسٹک لگانا بتایا ہوئے کہ اس کو کھینجتے جانا ہے اور لاسٹک کو فرپورا کر لینا ہے اسی طرح ہم نے اس کو اندر کی طرف کور کر لینا ہے اس کو لاسٹک کے اوپر سلائیڈ نہیں لگنے دینی اس طرح پھر ہم نے اس کو کھینجنے اور اپنا پورا لاسٹک کا کپڑا یہ کور کر لینا ہے یہ بیٹھ سائیڈ پہ لاسٹک آئے گا اور فرنٹ سائیڈ پہ پیپپٹی آئے گی اس طرح اس لیے ڈالی ہے کہ وہ پیٹ کے ساتھ ساتھ ہی مل جائے ایسے جو سلوٹے آتی ہیں وہ اس کے ساتھ بندہ موٹا لگتا ہے تو وہ نہ لگی اس طرح ہم کھینچیں گے تو اس کو ایسے پورا کر لیں گے اور یہ سلائی کے ساتھ سلائی میچ کرتے ہوئے ہم اسے سلائی لگا لیں گے پھر ہم اس کو کھینچیں گے اس طرح تو یہ سلائی لگا لیں گے جانت ہے کہ یہ لاسٹک لگاتے ہوئے لاسٹک کی اوپر سلائی نہیں لگنی چاہیے کیونکہ یہ اس طرح خم کھینچتے ہیں اس طرح تو یہ پھر کھینچنے نہیں ہوگا اب ہم نے جس طرح شروع سے کیا تھا کہ ادھر آکے ہم نے لاک لگایا اسی طرح ہم نے اس کو ایسے سلائی لگا کے اس طرح میں لاک لگا ہوں گے پھر واپس میں ادھر سلائی کو واپس لے کے آوں گے جو ہمارا باقی بچتے ہیں پیپر پٹی کا حصہ ہم نے ادھر سلائی لگا لینے ہے ہمارا بچتے ہیں اس طرح آمہ بچتے ہیں اس طرح ادھر سے ہم نے گرمیان میں اس لائے اچھے لگا رہے لیے اب ہم نے یہ چونٹے برابر کی ہوئی تھی پہلے سے تو اس کو میں نے ایسے برابر کیا ہوئے دیکھیں یہ چونٹے آپ نے برابر کر لیے اس کو میں نے پکڑنا ہے اب ایسے سیدھا کر لیے اب پھر میں نے چونٹے ایسے برابر کرنی ہے پھر ادھر سے پکڑوں گی اس کو سیدھا کر لیے اب جو باقی ہمارا رہ گیا ہے اس کو ہم نے ایسے کر کے اب جدر سے ہم نے شروع کی ہے سلائی ادھر آ کے پکڑ کر لیے یہ دیکھیں یہ میں نے راستک لگا لی ہے اگر آپ کو پساند آئے تو اس طرح ضرور بنایئے گا اس کے بعد آ جاتے ہم پانچے کی یہ سائر سلائی کی طرف اور سائر سلائی میں نے جتنے ادھر بانچہ تیار کرنا ہے اور ادھر سے میں تھوڑا فٹ کر لیتی ہوں سات انچ رکھ لیتی ہوں اور ادھر سے میں آپ کو یہ نشان لگا کے بتا دوں کہ ہرکی دس انچ تاک آپ نے ادھر سیدھا آنا ہے سیدھے کے بعد آپ نے ہلکا ہلکا اس کو گلائی میں لے لینا ہے تو یہ آپ کی ادھر سے سلائی سیدھی آ کے ہلکی ہلکی ادھر سے گلائی میں آ جائے گی تو یہ میں سائر سلائی لگا کے آپ کو فائنل لوگ بتاتی ہوں دیکھیں سائر سلائی لگا کے یہ بیک سائر یہ فرنٹ سائر یہ جب آپ اس طرح کی سلائی کر کے پہنیں گی تو ادھر سے بھی آپ کو یہ لوس رہے گا اور سیدھے کا سیدھا اور بہت اچھا یہ لگے گا آپ کو پہنتے ہوئے ہیں سلائی کرنے میں بھی بہت آسان ہے اگر آپ کو پساندہ آئے لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اللہ پیز